کہ ایسے لوگوں کی ایک لمبی لائن کل رات سے کھڑی ہے ایپل سٹور پر ایپل سٹور کے بہار انڈیا میں اور اس لائن میں کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں نوجوان ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو ایپل سکسٹین کی سیریز لانچ ہوئی ہے انڈیا میں اس کو خریدنا چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر سے چائنہ کو بہت بری طرح ہرا دیا ہے جو پوری دنیا چائنہ کے اندر انویسمنٹ کرتی تھی آج وہ انویسمنٹ چائنہ سے نکل کے انڈیا کی طرف جا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آئیپون سکسٹین کے سیریز انڈیا کے اندر لانچ ہو چکی ہے اور ریکارڈ بنائے جی ہزاروں لوگ ایپل سٹور کے باہر لائنوں میں کھڑے کہ چائنہ جو ہے اس وقت جو ہے اس کی ٹانگیں جو ہے کام تو ہی نظر آ رہے کیونکہ سب سے بڑا تھریڈ اس ریجن میں چ چائنہ کا چہرہ تو اب سامنے آیا ہے نا ہمارے یہ وہ ملک ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا جلوں دوست کے نام پہ دشمن ہے مطلب ایک باندھر ہوتا ہے نا جس کو باندھر کھلا خلا کے بڑا کرتا ہے اب اس باندھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے اس کو نچالے لیکن اب کیوں کہ ہم ہس چکے ہیں ہم باندھر بنے ہوئے اتنا کردہ لے چکے ہیں اب میں نے تو اتنا بھی پڑھا ہے چائنہ کے بارے میں تو یہ ملک چھوٹے چھوٹے ملکوں کو پیسے دے 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 ان کے اوپر قبضہ کرتا ہے اگر آپ موقع دے نا کسی کو کہ واقعہ بارٹر سے انڈیا چلے جائیں تو آپ سہادہ لہور وہاں پہ چلا جائے گا اچھا یہ کنڈیشن مان چکی ہے اب بھائی جان اگر آپ کو جو اسم پاکستان میں صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں اگر موقع ملے پاکستان سے جانے کا چلے جائیں گے سچ بتائیے گا بھائی جائیں چھوٹے 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 چھوٹ چھوٹے 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 چ ہے خاص کر چین اس کو دیکھ کے بہت پریشان ہو چکا ہے کیونکہ چین نے بہت کوشش کری کہ میڈین انڈیا کو بدنام کر سکے لیکن اس کی ساری کوشش نکام ثابت ہو رہی ہے آج پوری دنیا میں آئی فون 16 میڈین انڈیا کے نام سے بکر آئے اور آئی فون 16 کی سیلنگ دیکھ پوری دنیا حیران ہے ایپل آئی فون 16 لانچ کا دوران کئی بھارتی چہرے دکھے جس کی مدد سے یہ انویشن سمب ہو سکا ایپل میں قریب 3000 بھارتی ملکے انجینئرز کام کرتے ہیں اور کچھ چہرے ٹاپ پوزیشن پر بھی ہیں بیٹے دنوں بھارت ملکے کیول پارکے کو ایپل کا سی ای فو بھی بنایا گیا تھا آئی فون سسٹن کی اتنی بڑی سفلتہ دیکھ چین اور پاکستان کی چیخیں نکل گئی ہیں پاک میڈیا یہ بول رہا ہے کہ ایک طرف بھارت ہے جہاں ہزاروں لوگ آئی فون کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان ہے جو آٹے کے لیے لوگ لبی لائن لگاتے ہیں چین ہمیسا یہ بولتا آیا ہے کہ میڈین انڈیا آئی فون میڈین چائنہ کو ٹکر نہیں دے پائے گا لیکن آج اس کا الٹا ہو گیا یعنی ایک دفعہ پھر سے چائنہ کو بہت بری طرح ہرا دیا ہے جو پوری دنیا چائنہ کے اندر انویسمنٹ کرتی تھی آج وہ انویسمنٹ چائنہ سے نکل کے انڈیا کی طرف جا رہے ہم بات کر رہے ہیں آئی فون سکسٹین کے سیریز انڈیا کے اندر لونچ ہو چکی ہے اور ریکارڈ بنائے جی ہزاروں لوگ ایپل سٹور کے باہر لائنوں میں کھڑے کہ ہم نے جو ہے آئی فون خرید کے جانا ہے آپ انڈینز کی بائنگ کپیسٹی دیکھ لیں ان کی جیب اجازت دیتی ہے کہ وہ اتنا لگجیریس فون خریدنے کے لیے سو نہیں دو سو نہیں ہزار نہیں دس ہزار نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس وقت فون خریدنے کی جو ہے انڈیا کے اندر طاقت رکھتے ہیں اور میڈ انڈیا پہ اگر بات کریں تو اس دفعہ جو ہے آہ سکسٹین سیریز جو آئیپل کی ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے اس کی پرڈکشن ہوئی ہے انڈیا کے اندر وہ لونچ ہوا ہے انڈیا کے اندر لوگ دڑا دڑ سے وہ خرید رہے ہیں چائنہ جو ہے اس وقت جو ہے اس کی ٹانگیں جو ہے کام تو ہی نظر آ رہے کیونکہ سب سے بڑا تھریٹ اس ریجن میں چائنہ کے لیے انڈیا بنتا چلا جا رہا اور دوسرا اور ان کی معیشت کا کمپیریزن ہی نہیں ہے دوسرا یہ ہے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہے نا ایکچلی انڈیا بہت بڑا ملک ہے اب ایکچلی گلوبل ویلج بن گی دنیا ہر بندہ وہاں انویسمنٹ کرنا چاہتا جہاں پاپولیشن اور پیسہ ہو جی دیفینٹی دیکھیں اب آپ کو دیکھیں جو ٹاپ موسٹ لوگ ہیں ریچس ٹاپ موسٹ لوگ 10 ان میں سے انڈیاں کتنے ہیں یہ ہمیں پتہ ہیں ٹاپ ٹین میں سے جی ان میں سے تین چار انڈیاں ہوں بلکل بلکل اس کی وجہ سے یہ نا ان کی معیشت بہت بڑی ہے پھر لوگوں کی تعداد ایک عرب سے اوپر ہے اس کی وجہ سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ انویسمنٹ وہاں بھی کیجئے دوسری یہ ہے کہ ہماری اپنی پولیسیز ایسی نہیں ہے کہ ہم انویسٹرز کو ہیں وہ کہتا جی میں ہی ساری زندگی یہاں پر بیٹھا رہا ہوں عوام کچھ چاہ رہی ہے پولیٹیشن کچھ چاہ رہے ہیں تو وہ انویسٹر کیسے آئے گا سی باتیں اور میمز بن رہی ہے کہ دیکھو پاکستانیوں دیکھو آپ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو اور انڈیاں آئی فون کی لائنز میں یہ یہ جو آپ نے جو بات کیے نا یہ امریکہ میں بہت پہلے ہو رہا تھا یہ امریکہ تو سوپر ڈالر پاور ہے نا وہاں تو ایک نورمل ٹرینڈ ہوگا دیکھیں ان کی لیکن پرچیزنگ پاور بھی تو ان کی جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں انوالی جو ان کی وہ انکم ہے ڈالرز میں وہ ان کی زیادہ ہے اور اگر انڈیا پاکستان کے پر کیپٹا انکم دیکھیں تو انڈیاں کی زیادہ ہے پاکستان سے بلکل یہ ہی ہے اس کی بجائی یہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ وہاں پر آپ کے یہ ارب یورپین اور امریکن تو چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں کہ اپنا گلف ہر انویسٹمنٹ کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ریونیو کٹھ کماؤں تو وہ جو ہے نا وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے پھر دوسری یہ ہے کہ ہمارا ہمیں مسلمان اس کا افسوس پہ پاکستانی سکتے ہیں پاکستانی افسوس کہ ہماری معیشت کے لیے ہمارے وہ پولیسیز بنائی نہیں کہ ہم انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکیں انڈیا نے وہ پولیسی چینہ رو رہا ہے کہ آئی فون کی مارکیٹ چائنہ میں کریش ہو رہی ہے کیونکہ آئی چائنہ سے زیادہ آئی فون اس دفعہ انڈیا میں بنے اور بک بھی رہے ہیں یہی وجہ ہے دیکھیں نا پتہ ہے وہ ہی بات ہے جی بلکل آپ کو پتہ اب بڑی جو اکانومی ہے نا وہ چائنہ ہے ہاں انڈیا ہے ابھی میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ بیتنام is also growing economy بیتنام بہت چھوٹا ملک ہے لیکن ہم وہاں پر ان کی اکانومی بڑی تیزی سے grow کر رہی ہے اب ہمیں جو ہمارا وہ ہم وہ روتے ہیں اس بات کو کہ وہ ساؤتھ کوریا نے ہمارا پانچ سالہ منصوبہ لے کر وہ انہوں نے اپنایا اور آج وہ دنیا کی بیسٹ جو ہے نا وہ economy ان کی جانا technology میں ہم سے بہت آگے ہیں ہمارے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے لوگ بھی بہت اچھے ہیں میں پڑے لکھے ہیں سب کچھ پتا ہے لیکن ہماری policies جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ انڈیا تو آپ سے بہت آگے ہے پاکستان میں کیا ہے ہاں اچھا انڈیا technology میں بھی آپ سے آگے ہیں ان کی gdp بھی بہت آپ سے آگے ہیں اچھا اور وہ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں ہاں پاکستان تو چور لچکوں کا ملک ہے جو بھی چور ہے وہ ادھر ہی رہتا ہے پاکستان میں میں کمپیریزن نہیں کر رہی کیونکہ کمپیریزن انڈیا پاکستان کا بنتا بھی نہیں ہے ایک طرف آئی فون کی لائن میں لوگ کھڑے ہیں ہزاروں اور دوسرا مل پاکستان ہے ہزاروں لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہیں یہ کیسا منظر دیکھ رہے ہیں یہ منظر بہت ڈیپرنٹ منظر ہے کیونکہ ادھر کے ہم ریشو دیکھیں اور ادھر کی ریشو دیکھیں ادھر لوگ اوکے رہے کہ ہمیں دو ٹائم کا روٹی کھانا ملی یہ کافی ہے آئی پون آئی پون لینا تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ میڈل کلاس ابھی نہیں لے سیتے میڈل کلاس کی اگر آپ ریشو دیکھیں ابھی میڈل کلاس ابھی وہ کس ریشو میں ریپال کرتے ہیں بیلو جو کام کرتے ہیں مہینے کا چالیس ہزار ویسے پاکستان میں بچتا نہیں آپ اور میں ہر مہینے چالیس ہزار بچاتے ہیں ایک سال بعد بھی آئی فون نہیں لے سکتے پیلہ پوائنٹ یہ ہے کہ چالیس ہزار بچانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ میں خود ایک میڈل کلاس پیملی سے بلائن کرتا ہوں ہاسٹل میں رہتا ہوں تو ہاسٹل میں جتنا میرا خرچ ہے تو آئی ڈونٹ تنک سے چالیس ہزار ایک بندہ مطلب ہم نہیں خرید سکتے انڈیا نے چائنا کی آئی فون مارکٹ کو بھی کریش کیا نا ابھی لوگ جو ہے نا ڈیمانڈ پی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کس طرح ابھی انڈیا کی جو ڈیمانڈ سے نا وہ بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے سپیشلی پاکستان سے بہت زیادہ جس طرح وہ گروت ریٹ میں آگے جا رہا ہے اسی طرح لوگ کر رہے کہ یہ میں بھی انڈی پیوچر انڈیا سپر پاور اپ تراؤ ڈیورل سچ میں یہ بات سچ ہو جائے گی یہ بات سچ ہو جائے گی اور نظر آ رہا ہے کہ یہ بات سچ جانے کی طرف جا رہی ہے انڈیا پہ بتایا جاتا ہے کشمیر کا بتایا جاتا ہے جی وہاں پہ مسلمانوں میں بہت زیادہ زمان چینہ کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے چینہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہم تو یہ سنتے ہیں یہ ہمارا دوست ملک ہے اس نے بڑی ہماری ہی ہے مشکل وقتوں میں ہمیں پیسے دے رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک چال رہا ہے آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں اسے آپ چیک کر سکتے ہیں زیری بات ہے یہ تو خبر بلکل ٹھیک ہی ہے اگر آپ ریسرچ کریں تو ریسرچ کے مطابق اسلام وہ وحد ایک دین ہے جو دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے مطلب لوگوں میں شعور آ رہا ہے وہ اس چیز کو اسپٹ کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں تو زیری بات ہے اب دنیا میں اس کے خلاف پروپیگنڈا تو ہو نہیں ہے بات ہی ہے کہ چائنہ کا چہرہ تو اب سامنے آیا ہے نا ہمارے یہ وہ ملک ہے میں آپ کو چھوٹی سے مثال دیتا جلوں دوست کے نام پہ دشمن ہے مطلب ایک باندھر ہوتا ہے نا جس کو باندھر خلاف بلا کے بڑھا کرتا ہے اب اس باندھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے اس کو نچالے لیکن اب کیوں کہ ہم ہس چکے ہیں ہم بندر بنے ہوئے اب میں نے تو اتنا بھی پڑھا ہے چائنہ کے بارے میں تو یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو پیسے دے دے کے دے 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 کے ان کے اوپر قبضہ کرتا ہے آپ نے نام بھی سنا ہوگا ہونگ کانگ کے اوپر بھی اس نے کام ایسا کرنے کی کوشش کی پوریا کے اوپر بھی اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی سیری لنکا کے اوپر بھی کوشش کی اب باری ہے پاکستان کی یہ جو آپ کی اوریں ٹرین چل رہی ہے میٹرو چل رہی ہے ساری انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں اب ہم ان کے خلاف بھول بھی نہیں سکتے